سب سے بڑی وجہ جو بنی نا جو ابھی آپ کو اس کو دوسری لہر نظر آ رہی ہے اور کیسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ وجہ یہ بنی کے پاکستانیوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کرونا ملک سے ختم ہو گیا اس لیے اب ہم ہمیں احتیاط کی ضرورت نہیں ہے اور یہ پچھلے کوئی چار پانچ ہفتے سے میں بھی اور فیصل سلطان بھی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو اور اگر آپ نے دیکھ سنا ہوگا تو ہماری وہ جو کال ہوتی ہے فون پہ موبائل فون پہ ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اچھ پیغام اس وقت جو آ رہا ہے اس میں بھی یہ پچھلے چند ہفتے پہلے ہم نے تبدیلی کروائی تھی اور اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ بد احتیاطی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے پھیلاو بھار رہا ہے بڑی سادہ سی بات ہے ڈاکٹرز نے کچھ سادہ سی چیزیں ہمیں بتائی نہیں ہے کہ اگر آپ یہ احتیاط کر لیں گے اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے یہ ماس پہنے جہاں بھی آپ بھیڑ کے مقامات پر ہوں یا ایسے بند کمرہ جہاں پہ اور زیادہ لوگ ہوں تو وہاں پر یہ ماس پہننا ضروری ہے دوسروں سے ذرا سا فاصلہ رکھنا ہے مسافہ نہیں کرنا آپ نے اس کے باہر ہی سلام کرنا ہے اور جب بھی جیسے جیسے موقع ملے تو آپ نے یا سینیٹائزر اتعمال کر لینا یا ہاتھ سابون سے پانی سے دھو لینے اتنی سادہ سی چیزیں ہیں اگر اس کے اوپر عمل کر لیں تو بہت بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے اب جو ہے دوبارہ سے آپ نے دیکھا کہ ذرا سختی بھی کی جا رہی ہے اور کوشش یہی ہے کہ لوگوں کے رویوں کے اندر تبدیلی لائی جائے بجائے اس کے کہ ہمیں لوگوں ایسے فیصلے کرنے پڑے جس سے لوگوں کا روزگار ان سے چھنے اور لوگوں کی جو زندگی ہے جو معاشی زندگی ہے وہ اثر انداز ہوگی ازاد عمر صاحب ایک اور پالیسی بھی اکثر جو ماہرین ان کا کہنا ہے کہ اگر اس طرح پوزیٹیویٹی ریشیو بڑھ رہی ہو تو سرکٹ بریکر لوگ ڈاؤن یعنی کہ شورٹ ٹم کا ایک لوگ ڈاؤن ہوتا ہے جس سے جو اس کا انفیکشن اور پوزیٹیویٹی ریٹ ہے اس میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکتی ہے یہ نکتہ کو زیر خور ہے یا آپ سمجھتے ہیں سرکٹ بریکر لوگ ڈاؤن اس معاملے کا فیل وقت حل نہیں ہے نیجی دیکھیں جس طرح سے ہم نے اپنا ایک پورا نظام بنایا تھا بڑا سائنسی بنیاد کے اوپر وہ ٹیکنالوجی بیس تھا اس میں ہارٹ سپاٹس ہم جنریٹ کرتے ہیں یعنی ان علاقوں کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں پہ کیسز کی تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے اور پھر وہ انتظامیہ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے معلومات اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں جو ٹارگٹیڈ لوگ ڈاؤن ہوتے ہیں یا جن کو سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا جاتا ہے جب کیسز کی تعداد بہت کم ہوگی تھی تو ہم مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن اس کو کہہ دیتے ہیں یعنی کہ صرف اس گھر میں جس کے اندر کوئی مریض ہے یا زیادہ زیادہ اس گلی کے اندر جس میں کوئی زیادہ مریض ہیں لیکن کیونکہ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اور اسلامباد میں بھی آپ نے انانانسمنٹ دیکھی ہوں گی ڈی سی کی آفیس کی طرف سے آئی ہیں کہ اب ذرا بڑے پیمانے کے اوپر ہم نے لوگ ڈاؤن کرنے شروع کر دی ہیں مکمبل سارے ملک کو بند کر دو وہ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا وہ کوئی علاج نہیں ہے وہ سسٹینبل نہیں ہے تو اس کی طرف ہم نہیں جا رہے لیکن یہ جو ٹارگٹیڈ لوگ ڈاؤن ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ان کی جو ایریا ہے اس کو بھی ذرا بڑھایا جا رہا ہے عزیز صاحب آپ نے کہا روئیوں میں تبدیلی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور آپ نے بے کل صحیح کا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف ان سی او سی متنبع کر رہی ہے لوگوں کو جیسے آپ نے کہا سماجی فاصلہ رکھیں ماسک پہنیں اور احتیاط کریں دوسری طرف سیاسی سرگرمیاں روچ پر ہیں گلگت بلتستان میں انتخابی سرگرمیاں ہو رہی ہیں وزیراعظم عمران خان نے حافظہ بات اور سوات میں عوامی اجتماعات سے خطاب کی کہ کیا اسی طرح یہ جلسے جلوس اور ریلیاں اور پاور شو ہوتا رہے گا یا پھر کوئی ایس او پیس کے ساتھ قدغنیں لگائی جائیں گی کیونکہ شعودی حاضر وغیرہ بے تو آپ نے بیس نومبر سے پابندی لگائی ہے کہ وہ انسائیڈ ہال کوئی فنکشن نہیں کر سکتے جس پہ وہ کافی موتریز ہیں اور کوٹ جانے کا بھی کہہ رہے ہیں عمامی اجتماعات کے والے سے کوئی آج فیصلہ ہوا ہے فاقی کابینہ کے اجلاس میں جی آج میں نے اسی کرونا کے مطالعے کے کابینہ کے اندر پیزنٹیشن بھی کی تھی اور اس میں اسی بات کی نشاندہی کی تھی کہ جس تیزی سے یہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اگر آپ نے اقدامات فوری طور پر نہ کیے تو اس کے اندر جانوں کا بھی نقصان ہونے کا خدشہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے روزگار کے نقصان کا بھی خدشہ ہے تو وفاقی حکومت نے اور وزیراعظم نے اس کے بعد ہدایات دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ انسی او سی کو فوری طور پر میٹنگز کر کے اپنی دوبارہ سے کوئی سفارشات لے کے آنے چاہیے ہیں میں آپ کو صرف بتا دوں کو قوم کو کہ انسی او سی دو دفعہ پچھلے دو سے تین ہفتے کے اندر یہ انسی سی کے سامنے سفارشات انسی سی وہ فورم ہے جس کو وزیراعظم چیئر کرتے ہیں اور تمام پاکستان کے وزرائے اعلیٰ اس کے ممبرز ہیں وزیراعظم ازاد کشمیر اس کے ممبر ہیں اور چند وفا کی وزیر وہ بھی اس کے ممبر ہیں وہاں پر ہم دو دفعہ انسی او سی کی طرف سے یہ سفارشات لے جا چکے ہیں کہ یہ جو پبلک گیترنگز ہیں یا یہ جو پبلک مقامات پر زیادہ لوگوں کا جمع ہونے چاہے وہ کسی وجہ سے ہو جا وہ کرکٹ میچ کے لیے ہو یا وہ کسی میلے کے لیے ہو یا وہ کسی سیاسی فنکشن کے لیے ہو اس کے اوپر قدغن لگانے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو وبا اتنی تیزی سے پھیلے گی کہ پھر جو آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے اس سے لوگوں کے روزگار بھی اثر انداز ہوں گے تو لیکن کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے سیاسی جیسے آپ نے کہا ساری سیاسی پارٹی ہیں اس وقت سرگرد میں باہر نکلی مئی ہے اور یہ جو ہماری تجویز ہے یہ تجویز تمام پارٹیوں کے لیے تھی بشمول طریق انصاف کے لیے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک پارٹی یہ کام روک دے تو اس لیے دوبارہ ہم کوشش کر رہے ہیں ان سی او سی کی طرف سے یہ تمام مزرعالہ کو ہم مشاورت کے اندر شامل کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک یکسوئی کے ساتھ یہ پیغام آئے تمام قومی لیڈرشپ کی طرف سے پیغام آئے کہ احتیاط کی ضرورت ہے اور گلگت بلتستان تو بات سمجھ میں آتی ہے وہاں تو پندرہ تاریخ کوئی الیکشن ہے تو وہاں تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں پہ کوئی جلسے ہو رہے ہیں اگلے تین چار دن کی یہ بات رہ گئی ہے لیکن باقی پاکستان میں تو نہ کوئی الیکشن ہونے والا ہے جتنے مرضی جلسے کر لیں جو پارٹی کے دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو بڑا مزہ آتا ہے اور زبردست کام ہو گیا لیکن اسے سیاست کوئی نہیں بدلتی اور نہ ہی کوئی الیکشن ہے جو باقی پاکستان کے اندر ایسے ہونے والے ہیں تو بلکل کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے جلسے ہم کر رہے ہیں اور اس سے جو ہم خطرہ پیدا کر رہے ہیں وبا کے پھیلاو کا اس خطرے کو مول لیا جائے یہ غیر منطقی بات ہے لیکن اسے صاحب آپ تو بڑی ایک سینر وائس ہیں ہم نے دیکھا جب گستخانہ حرکت ہوئی قومی سمبلی میں جبکر آداد کے وقت کافی پلیڈکل ٹیمپریچرز بڑھ گئے تھے آپ نے بڑا کلیدی کردار آداد کیا تھا لیکن اپوزیشن نے تو پورا اپنا ایک پلان دیا ہے بائیس نومبر کو پشاور میں غالباً جلسہ ہے پھر ملتان میں ہے پھر لاہور میں ہے پھر لانگ مارچ ہے اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پی ٹی اے کی کیا کاؤنٹر سٹریٹیجی ہے کیونکہ حافظہ بات اور سوات میں تو آپ لوگوں نے بھی عوامی اجتماعات سے خطابات کیے تو کیسے ریچ آؤٹ کیا جائے گا کیونکہ یہ سپر سپریڈر بن سکتے ہیں تو آج لگ کچھ چینلز آف کمیونکیشن اوپن اپوزیشن کے ساتھ کہ انہوں نے تو ایک پورا عوامی رابطہ موہم کی ڈیٹس دیویں ہیں اور اس سلسلے میں کمیٹیا بنیویں ہیں کیسے اس سے پھر نپٹا جائے گا دیکھیں اس کے اندر دو مختلف باتیں ایک تو یہ کہ جیسے میں پہلے بھی بولتا تھا کہ یہ کیا ثابت ہوگا کہ یہ جو اپوزیشن جلسے کر رہی ہے تو کیا ہم جلسے نہیں کر سکتے تو میری اگر ذاتی خواہش ہوتی تو میرے خیال میں سوات اور حفظہ بات بھی نہ ہوتا لیکن ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جو ہیں سرگرمی کرتے رہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ نہ کرے لیکن کم سے کما آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ اگر تحریک انصاف بھی چاہے جب چاہے جس ملک کا آپ صوبہ بتائیں ہم وہاں پہ آپ کو ایک بڑا جلسہ کر کے دکھا دیں گے اس سے ثابت کیا ہوگا جہاں تک وہ اپنا پیغام لے جانا چاہتے ہیں وہ اپنے ورکرز کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ورکر کنونشن کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں ضرور اپنے سیاسی پیغام لے کے جائیں آج کل تو یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے تو میڈیا کے زمانہ ہے کمرے کے اندر بیٹھ کے سامنے اپنے فون کے اوپر ایک میسج ریکارڈ کریں ویڈیو تو ساری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے تو کوئی جلسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا جو بھی وہ پیغام جو ان کا سیاسی حق بنتا ہے جو بھی وہ بات عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں ضرور پہنچائیں لیکن اس طریقے سے پہنچائیں کہ وہ اپنی خود ان کی جو کیوی تقاریر ہیں انہی سیاسی لیڈران کی جس میں وہ لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کے مطالبے کرتے تھے تو انہی تقاریر کو دوبارہ دیکھ لیں تو شاید وہ مختلف طریقے انداز سے اپنی مہم کو آگے لے کر چلیں گے سر شادی ہالز کے حوالے سے بتائیے گا ان کی آیا ان کی اسوسییشن نے بھی کہا ہے کہ یہ چونکہ آپ کے اور ہم سب کی علمیں ہیں کہ ڈسمبر جو ہے اور جنوری پاکستان میں کرونا ہے we have to change ourselves لیکن شادی کا ایک سیزن ہوتا ہے اور ان کی بوکنگز ہوئی نہیں ہیں اور میں آج بھی دیکھ رہا تھا خبروں میں کہ وہ اس 20 نومبر کے بعد جو آپ لوگ کے اکامات ہیں ان کا ہم ماننے سے انکاری ہیں اور کراچی میں بھی جو کاروباری حلقے ہیں کیونکہ ٹائمنگز بھی دے دی گئی ہیں اور دس بجے تک جو ہیں وہ مارکٹس کھولی جا سکتی ہیں ان سے کیسے کوئی انگیج کیا جائے گا ان کو یا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا اسوسید مرسا جی طریقہ کار تو یہی ہے اور ہم نے خاص طور پر جب میں نے یہ فیصلہ ہوا تھا انسی سی نے فیصلہ کیا تھا یہ شادی اندر کی شادی پہلے ذرا سا ایکسپین کر دے کیوں ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں سب سے زیادہ خطرہ اب تو کئی ماہ سے یہ وبا ہمارے ساتھ ہے ساری دنیا نے اس کو دیکھا ہے تو اب زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے ماہرین بہتر سمجھ سکے ہیں کہ یہ کس طریقے سے وبا پھیلتی ہے سب سے زیادہ خطرہ کہاں ہوتا ہے جہاں کسی بند جگہ پر آپ موجود ہوں اور وہاں بہت زیادہ لوگ موجود ہوں اس کو خطرے کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ ان تمام لوگوں نے ماس پہناوا ہو اب اگر شادی کا فنکشن ہے اور وہاں پہ کھانا کھلایا جا رہا ہے تو وہ ماس پہن کے تو نہیں کھانا کھایا جا سکتا تو یعنی بہت سارے لوگ بھی ہوں گے وہ ایک بند جگہ پر بھی ہوں گے اور انہوں نے ماس بھی نہیں پہنا ہوگا تو اس سے زیادہ خطرہ آپ پیدا کر نہیں سکتے اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں بالکل شادیاں تو ہونی چاہیے لیکن شادی ہونا جو ہے وہ کسی بند کمرے کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے یہ ایک کسی کاروباری شخص کی تو ضرورت یہ ہو سکتی ہے لیکن یہ معاشرے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس لیے کہا تھا کہ انگیج کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ اور ان کو متبادل آؤٹڈور جو ہے وہ لوکیشنز دی جائیں تاکہ ان کا جو ڈیکوریشن ہے وہ بھی ساری استعمال ہو کروکری بھی استعمال ہو جو کھانا جس سے بنواتے ہیں وہ بھی استعمال ہو جو ان کے ویٹرز بیراز وارہ ہے وہ بھی ان کے استعمال ہو تو ان کا کاروبار بھی چلتا رہا ہے لیکن خطرہ بھی کم ہو سکے اور اس کے لیے ہم نے جو تجاویز دی تھی وہ صوبائی حکومت کو یہ بھی دی تھی کہ جب تک یہ قدغن ہے یعنی 31 جنوری تک تو اس وقت تک جو سرکار کے پاس اگر کوئی کھلی زمین موجود ہے تو اس میں مفت اجازت دے دیں ریجسٹریشن جو بھی جس کے پاس میریج ہول ہے اس کو فری کے اندر یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ باہر ان کے لیے ڈی مارکٹ کر دیں جائے وہاں پہ وہ شادیاں کروا سکے اور عوام سے بھی میں برائے راست اپیل یہی کروں گا کہ بہتر ہے سردیوں کا وقت ہے موسم زبردست ہے دن کی شادیاں کریں اکثر ہوتی ہیں ایسی بھی نہیں کہ بات کو ہم کوئی انہونی بات کر رہے ہیں یہ اکثر ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ دوپیر کے بعد باہر شادی ہوتی ہے باہر شادی کریں تاکہ آپ کے بچوں کی خوشیاں بھی ہوں اور ساتھی ساتھ کسی کے لیے خطرہ بھی نہ پیدا ہو یہ آپ نے صحیح ہے اور کے پی میں تو یہ بڑا رواج ہے کہ برات اور ولیمج دن کے ہوتے ہیں میں یہ بھی جانا چاہوں گا کیونکہ پی ٹی اے کے کہنا ہے کہ لائیوز این لائیولی ہوت کہ درمیان آپ لوگوں نے بیلنس رکھنا ہے اور اس نے پی آف بھی کیا جب پہلے فیس میں کرونا وائرس کے شدت اختیار کر گئے تھے تو ابھی بھی دکانداروں اور کاروباری حلقوں کے حوالے سے لائیوز این لائیولی ہوت کے حوالے سے یہی بیلنس برکار رکھا جائے گا سندھ مرسا یہ کہہ دوں کہ وہ جو آپ کے پی کا کہہ رہے ہیں وہ صرف کے پی نہیں ہے مجھے اپنی زندگی میں جو میں نے پہلی شادی اٹینڈ کی تھی انوار وہ یاد آ رہی ہے وہ میری ایک تائزاد بہن کی شادی تھی سب سے بڑی ہماری جو ہے اور وہ مجھے یاد ہے وہ موڈل ٹاؤن کے اندر شادی ہوئی تھی اور منڈی بہاودین سے برات آئی تھی اور یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے تقریباً کوئی انیس سو انہتر کی میں بات کر رہا ہوں آپ سوچیں پچاس سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں میں بہت چوٹا تھا اس وقت تو یہ پنجاب کے اندر بھی ہوتا ہے باقی پاکستان کے اندر ایسا ہوتا ہے اور دوسری بات بلکل کوشش ہی یہی کرنے کی کوشش کر رہے کہ ہم کس طریقے سے وبا کے پھیلاو کے اوپر زیادہ سے زیادہ قابو رکھ سکے اور اس طریقے سے قابو رکھیں کہ لوگوں کے روزگار کا کم سے کم نقصان ہو اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں سیاسی پارٹی سیاست نے کہیں نہیں جانا اور سیاست کرنے کے ہزار اور بھی طریقے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسا کام جس میں لوگوں کا کاروبار بندہ ہوئے اسی طریقے سے میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ جو شادیوں کا بھی ہمارا فیصلہ ہے اس کو بھی ہماری جو ایڈوائیس ہے وہ ایسی ہے کہ اس طریقے سے ایمپلیمنٹ کیا جائے کہ اس شادی کو کرانے کے جو کاروبار سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں منلکہ لوگ ہیں جو ان کی نوکریہ ہے ان کے اوپر بھی کم سے کم نقصان ہو اور کم سے کم ڈسرپشن ہو سر یہ ویکسین کے علاقے سے ضرور بتائیے گا کل یہ خبر آئی تھی اور جو امریکی صدر ہیں ابھی تو وہ لیم ڈک ہو جائیں گے ویسے تو ہو بھی گئے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بڑی خبر ہے اور یہ ویکسین تیار کر لی گئی ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا پاکستان اور چائنہ کی اشتراک سے بھی ٹرائلز ہو رہے تھے پاکستان میں کس نہج پر ہیں وہ ٹرائلز کیونکہ یہ تو ان کی جانب سے تو آگے اور میں دیکھ رہا تھا برطانیہ نے اور دیگر ممالک نے آرڈرز بھی جو ہیں وہ بک کرانے شروع کر دیئے ہیں اور نومبر کے انڈ میں کہا جاتا ہے کہ شاید ویکسین دستیاب ہو جائے گی اس پوائنٹ پہ پاکستان کہاں کھڑا ہے دیکھیں پہلی تو یہ جو ویکسین جس کی اب یہ انانسمنٹ بھی ہوئی ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو دو ہزار بیس کے اندر تو وہ مشکل سے پانچ کروڑ ویکسین کی بات کر رہے ہیں سات ارب کی دنیا ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے اور وہ اگلے سال جو ہے وہ کوئی ایک اشاریہ تین ارب ویکسین کی بات کر رہے ہیں تو اگلے سال کے آخر تک ہی بات کر رہے ہیں اس کے اندر بھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ویکسین جو اس وقت کامیاب جس کا ایکسپیرمنٹ ہوا ہے یہ ایسی ویکسین ہے جس کو منفی اسی ڈگری تیمپریچر کے اندر اس کو سٹور کیا جاتا ہے یعنی بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ بہت ایڈوانس سٹوریج کپیسٹیز اس کے لیے آپ کو چاہیے جو پاکستان جیسے ممالک میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں تو یہ وہ ویکسین نہیں ہے جو بڑی تعداد میں پہلی بات تو یہ دنیا میں بڑی تعداد کے لیے فیلحال فوری طور پر نہیں ایویلیبل ہوگی اس میں کچھ ٹائم لگے گا لیکن جب وہ زیادہ بڑی تعداد میں آئے گی بھی تو جو امیر ترین ملک ہیں جو زیادہ ایڈوانس ممالک ہیں وہاں پہ یہ پہلے زیادہ دستیاب ہوگی ہماری بالکل چائنہ کے ساتھ جو ہے ایک ویکسین کی تو جو سٹیج تھری کے ٹرائلز ہوتے ہیں یعنی جو سب سے ایڈوانس سب سے آخری جو اس کا مرحلہ ہوتا ہے ٹرائلز کا وہ پاکستان کے اندر بھی کنڈٹ کیے گئے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ کے اندر کہ پاکستان نے کسی ویکسین کی ٹرائل کا حصہ بنا ہے اور امید یہی ہے کہ وہاں سے اچھے مذبت نتائج آئیں گے تو جو دوسری جو ویکسینز ہیں تین یا چار ویکسینز جس میں چائنہ کی بھی ہیں دوسری بھی ممالک کی ہیں جن میں ذرا امید نظر آتی ہے وہ ایڈوانس سٹیجز کے اوپر ہیں ان میں یہ کامپلیکیشن نہیں ہے یہ جو بہت لو ٹیمپریچر کے اوپر سٹوریج والا ہے تو جب وہ اویلیبل ہوتی ہیں تو پھر ہمارے لیے ظاہر ہے وہ ایک بہتر خبر ہوگی لیکن یہ سب کے باوجود ہمارے جو ماہرین ہیں ان کی رائی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ٹائم لائن دے دی میں عصد عمر صاحب ایک سوال کرونا کے حوالے سے اور پھر دین ایو سوچ گیرز ٹو پولیٹکس ان اکانومی میں آپ سے جانا چاہوں گا ہیلس سسٹم ہمارا پریشر میں آیا تھا اور آپ لوگ یہی کوشش تھی کہ اس کو تیار کیا جائے اکسیڈیٹڈ بیٹس کی آپ نے بات کی تھی وینٹی لیٹرز کے حوالے سے بات ہوئی تھی عدویات جو ریمیڈیس ویئر ہیں یا دیگر جو عدویات ہیں ان کے حوالے سے ایس وی سپیک ہمارا ہیلس سسٹم اور ایک ہسپتال بھی بنایا گیا تھا اسلامباد میں اب کوفت کرنے کے لیے زیادہ بہتر تیار ہے خدا نہ خاص تھا سیکنڈ سرچ میں زیادہ لوگ جو ہیں کیونکہ یہ سانس کی بیماری سے وابستہ ہے اور موسم سرما کا آن سیٹ ہو چکا ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر تیار ہے اور چونکہ آپ اسلامباد سے ایم میں نے اسلامباد میں پوزیٹیویٹی ریٹ اتنا کیوں زیادہ ہے ایس کپیر ٹو راول پنڈی میں فگرز دیکھ رہا تھا وائی سچ ایک بگ ڈیفرنس بیٹیو راول پنڈی اور اسلامباد جبکہ یہ جڑنا شہر ہے نہیں میں آخری والے سوال کا پہلے جواب دے دوں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے وہ کوئی ایک دن میں کیونکہ ایک دن سے دوسرے دن جو ہے وہ ویریابیلٹی ہوتی ہے اگر آپ اوہر اپیریٹ اور ٹائنگ دیکھیں تو اسلامباد اور پنڈی کے جو پوزیٹیویٹی ریٹس ہیں اس کے اندر کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے اسلامباد ذرا سے زیادہ تھا پچھلے ہفتے لیکن اگر آپ کل کے پوزیٹیویٹی ریٹس دیکھیں تو اسلامباد سے پنڈی کا بہت زیادہ تھا سات فیصد سے زیادہ تھا پنڈی کے اندر جبکہ اسلامباد میں چار اشاریہ کچھ فیصد تھا پچھلے جو اوسطن پچھلا ایک ہفتہ تھا اس میں اسلامباد کے اندر تقریباً پانچ فیصد تھا پنڈی میں چار اشاریہ دو فیصد تھا شاید چار اشاریہ فیصد زیادہ سے زیادہ تھا کراچی آٹھ فیصد تھا بھلپور آٹھ فیصد تھا پشاور اسی طریقے سے پانچ اشاری آٹھ فیصد ہے سارے پاکستان کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے بڑے شہروں کے اندر جو ہے پوزیٹیوٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے جہاں تک آپ نے تیاری کی بات کی بلکل ہمارا جو ہسپتالوں کا سسٹم ہے آپ کو پتا ہے کہ جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس کے اندر جب کوئی خدا نہ خاصتہ پیشنٹ جو ہے وہ کرٹیکل ہو جاتا ہے تو کیونکہ یہ سب سے زیادہ جو اثر انداز کرتی ہے وہ لنگز کو کرتی ہے سانس کی تکلیف جب شدت اختیار کرتی ہے تو کرٹیکل ہوتا ہے پیشنٹ سب سے زیادہ جو بجے صرف وہ نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ جو کیسز میں ہوتا ہے تو اس لیے آکسیجن والے بیڈز جو ہیں ہسپتالوں کے اندر ہمارے جس کے اوپر مریض کو آکسیجن سپلائے سپلیمنٹ کی جاسے گے یعنی قدرتی طور پر وہ جتنی سانس کے ساتھ آکسیجن لے سکتا ہے اس کے اندر اگر کمی ہو رہی ہے سیچوریشن لیول اس کا گر رہا ہے تو اس کو مزید اس کے لیے سپورٹ کے ایکسٹرنل سپورٹ کے ذریعے اس کو آکسیجن فرام کی جائے وہ سب سے اہم انٹرونشن بن جاتی ہے وہ پاکستان کے اندر بیڈز کی کمی تھی ٹوٹل جو کرونا کے لیے آویلیبل تھے وہ تین ہزار سے کچھ تھوڑے زیادہ تھے ہم نے اٹھائیس سو بیڈز کا مزید اضافہ کیا سارے پاکستان کے اندر بڑے شہروں کے انتظارہ تر کانسنٹریٹ کیا لیکن تمام سوبوں کے اندر سو آپ سمجھ لیں تقریب ان کے اسی فیصد اضافہ کر دیا ہم نے اویلیبل آکسیجن ایڈیڈ بیڈز کے اندر تو سپلائی تو ڈیفنیٹلی ہمارے پاس ہیلتھ کے سسٹم کی بہتر ہے لیکن پھر بھی لا تعداد نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے احتیاطی شروع کرنے کے چلیں جب بیمار بھی پڑے تو کوئی بات نہیں ہسپتال چلے جائیں گے ایک تو خدا رخواستہ بہترین طبی سہولتیں فرام ہونے کے باوجود آپ امریکہ جیسے ملک میں دیکھتے ہیں کہ ایک ایک ہزار لوگ سے زیادہ ایک ایک دن کے اندر امبات ہو رہی ہیں بھارت میں بہت عرصہ چلتا رہا کہ ایک دن کے اندر ایک ہزار سے امبات ہوتی تھی تو سسٹم میں کپیسٹی تو ضرور بڑھ گئی ہے لیکن ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے اور کسی کو بھی اس کپیسٹی کی ضرورت نہ پڑے اور اسپتال تک نوبت نہ پہنچے